بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالے دار آلو مطر پلاو جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ جب اسے بنائیں گے نا تو آپ گوش کے پلاو کو بھول جائیں گے تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویس کہ جن لوگوں نے اب تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانکیو سو مچ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو یہاں پہ میں نے لیے دو کپ چاول اور انہیں پندہ منٹ کے لیے بھی ہو دیا ہے چار آلو لیے ہیں انہیں کٹ کر لیا ہے تین ٹیمارٹر لیے ہیں انہیں بھی کٹنگ کر لیا ہے میں نے اور دو پیاس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے چھ ساتھ ہری مرچوں کو سینٹر سے کٹ کیا ہے اور مطر لیے میں نے ادھا کپ ادھا کلسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبی سپون دہی لیا ہے آدھا پاؤ اب ہم دھائی میں مسالوں کو ایڈ کر لیں گے یہاں میں دھائی میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبی سپون لال مرچ پاڈر ہاف ٹیبی سپون اس میں ہلدی ایڈ کیے میں نے اور ہاف ٹیبی سپون کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے اس میں پیزہ ہوا میکس کرم مسالہ ون فور ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں اور ان مسالوں کا چیتان سے دھائی میں مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی بی سپون سالٹ اور اسے بھی اچیتان سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا آلو مطر پلاو کا مسالہ تیار ہو گیا ہے کچھ گرم مسالے لیے ون ٹی بی سپون سیرا ون ٹی بی سپون سوف ایک تیز پات کا پتہ ایک دالچینی کی لکڑی کالی مرچے لونگے دو تین لیے میں نے اور دو بادیان کے پھول لیے ہیں دو عدد بڑی لائچی لیے اور جاویدی لیے ہیں اب ایک دیکچی میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں سابت گرم مسالہ ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں کٹیوی پیاس ایڈ کر دیں گے اور اسے براؤن ہونے تک فرائے کریں گے پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب اس میں عدد لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی بی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر ہاف کپ مکس کریں گے اسے اچھی طرح سے اور پانچ منٹ تک پیاس کے ساتھ ہی سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ جو ہم نے دہی کے ساتھ مکس کر آتا اور تھوڑسا پانی ڈالیں گے اور ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے ہری مرچے بھی ایڈ کر دیں گے اور انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بس پانچ منٹ تک کے لیے ہمیں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ٹیمارٹر جو ہمارے گل جائیں اچھی طرح سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں اوائل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے آلو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں آلو کو گلانا بھی ہے آلو گلنے کے ساتھ ساتھ اس میں مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے گا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارے جو ہیں وہ گل چکے ہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون رہا ہے اوائل اوپر آنے تک ہم اس میں چاول ڈال دیں گے دیکھیں اوائل آ گیا ہے تو میں اس میں چاول ایڈ کر رہی ہوں جنہیں میں نے پندہ منٹ پہلے بھگو دیا تھا چاول یہاں ہمارے دو کپ ہیں تو ہم اس میں پانی بھی دو کپ ہی ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اسے ہائی فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب پانی خوشک ہوگا تو ہم اسے دم پر لگا دیں گے بہت مزے کا یہ پلاؤ بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا تقریباً دس منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اس کو اور یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے بس تھوڑا سا رہتا ہے تو ہم اسی میں دم لگا دیں گے اس پلاؤ کو اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پانچ منٹ تک ہم اسے دم لگائیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور میں اب بھی اسے چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتا مزے کا ہمارا مسالے دار مٹر پلاؤ تیار ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے چاول بھی دیکھیں کتنے کھلے کھلے ہیں کوئی دانہ ٹوٹا نہیں ہے اس میں مٹر کم ہے کیونکہ ابھی مٹر کا سیزن نہیں ہے تو یہ فروزن مٹر تھی جو میرے پاس تھوڑی سی تھی تو میں اس میں اٹ کر دی اور اگر آپ کے پاس مٹر نہیں ہے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور ایسے بھی یہ پلاؤ بہت مزے کا بنتا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ایک پلیٹ میں دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور بہت مزے کا ہے اور بہت زیادہ چٹ پٹا ہے جو لوگ بہت تیز مرچے کھاتے ہیں تو ان کے لئے بہت زبردست پلاؤئی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پر ایک بار اس ریسیپی کو بنا کر ضرور دیکھئے گا مجھے تو لگی ہے بہت تیز بھوگ تو میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں کھانا تو آپ بھی انجوائی کیجئے گا اس ریسیپی کو جب بھی بنائیں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور سبسکرائب اور شیئر کرنا تو پلکل نہیں بھولئے گا اوکے بھی بس ملتے ہیں ایک اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی گا ٹیک ٹٹ